میرے اندر ایک تغب تھی میں دنیا کے خلاف پغاوت کرنا چاہتا تھا اور رحام کو حاصل کرنا چاہتا تھا زید کی آنکھوں میں میں نے اپنے لئے ترس نہیں دیکھا باقی لوگ میری معذوری کی وجہ سے مجھ پر ترس کھاتے تھے زید مجھے اس طرح سے نہیں دیکھتا تھا یہ کہانی ہے محبت کرنے والے دو لوگوں کی جنہوں نے سماجی تاثب کا مقابلہ کیا یہ فیس بک کمنٹ ان کی محبت کی کہانی کی ابتدا بنا میں نے یہ کمنٹ ان کی ایک پوسٹ کے نیچے لکھا تھا انہوں نے اسے لائک کیا میں نے انہیں فرنڈ ریکویسٹ پیج دی زید پھر بغداد نیشنل تھیٹر گئے جہاں ان کی رحام سے پہلی ملاقات ہوئی اس کے بعد یہ ملاقاتیں محبت میں تبدیل ہوتی گئیں مجھے عام ملاقاتوں کے بجائے یہ ایک سنجیدہ تعلق محسوس ہوا وہ ایک سچا آدمی لگا تو میں بھی اس کی جانب مائل ہو گئی یہ راستے ایسے لوگوں کے لیے نہیں بنائے گئے جو کسی معذوری کا شکار ہیں زید ہر روز رحام کو خود ان کی فارمیسی تک پہنچا کر آتے ہیں جہاں وہ ملازمت کرتی ہیں اپنی پہلی ملاقات کے ڈھائی برس بعد انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا مگر زین کا خاندان اس شادی کے حق میں نہیں تھا انہیں اس بات کے یقین نہیں تھا کہ وہ یہ شادی نبا سکے گی اور ایک گھر اور خاندان کی زیمدہ داریاں سنبھال سکے گی اسی وجہ سے میرے گھر والوں نے اسے رہد کرتی رحام اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتی تھی میں نے اسے بتایا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی ہم ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے پھر اس کے خاندان نے آخر کار ہماری محبت کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے گیارہ اگست دوہزار بیس کو وہ شادی کے بندھن میں بند گئے دونوں خاندانوں نے اس شادی میں بخوشی شرکت کی اب یہ دونوں قرائے کے ایک مکان میں رہتے ہیں دوسرے جوڑوں کی طرح وہ گھر کے کامکاج میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھاتے ہیں وہ اب بچوں کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں گھر کے اندر تو رہام نہائید سکون اور آرام سے ہوتی ہیں مگر گھر سے باہر کئی بار انہیں تاثب بھرے روئیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ الفہ جن سے مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے وہ ہے وہ ایسی تکلیف دے باتیں کرنے والوں کو خاطر میں نہیں لاتے اور اپنی محبت کا فخر کے ساتھ اظہار کرتے ہیں بعض لوگوں نے شادی کے سلسلے میں عورت کا کردار محض گھر کے کاموں تک مہدیت کر دیا ہے سچ یہ ہے کہ آپ کو خواتین کام پر سیاست میں اور گھر میں اپنا کردار نباتی نظر آتی ہے زیاد میرے لئے سب کچھ ہے میرا خواب ہے کہ ہمارا یہ تعلق صدا یوں ہی قائم رہے میں معاشرے کو یہ بھی دکھانا چاہتی ہوں کہ محبت ہر چیز کو شکست دے سکتی ہے